السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحقیق کا سلسلہ جاری تھا سن دو ہزار سے دو ہزار دس تک تو عوام الناس میں سے جھٹکلے دیا کرتے تھے مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ صورت فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر سنا میں موجود ہے میں نے کہا بتاؤ آج تُو نے نئی دلیل گئی ہے زتلیات ہیں کوئی شعلمیوں والا تو اس نے کہا کہ پڑھو سنا پڑھو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ کا اے رک کہتا ہے رک جاؤ آگے نہیں پڑھنا رک رک میں نے کہا واہ دلیل دیئے تُو نے یار تو عوام ناس جو ہے بہت ہی مزے کے جو ہے علمی تو گفتگو نہیں ہے لیکن شعلمیاں والے زتلیات مارتے ہیں رک جاؤ تو میں نے پھر اس کو آگے سے کہا میں نے بھی جیسا مو ویسی چپیڑ جیسے رو ویسے فرشتے میں نے کہا صورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو کہتا ہے میں نہیں پڑھتا میں نے کہا کہ اللہ پاک نے بندے سے مخاطب ہو کر بات کی ہے اگر صورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو اللہ پاک تیرے ساتھ بات نہیں کرتا تو اس نعمت سے معروم ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا کہ یہ مقتدی کی بات ہے امام کے پیچھے تو میں نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی مالک امید دین اسنائی عبدی تو اللہ پاک مکمل صورت فاتحہ پر جو ہے اس کو جواب دیتے ہیں اور اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں تو اس کی انشاءاللہ نماز قبول ہے تو 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 مارنی بریک غیر رک تو یہاں جو رک گیا تو آگے نہیں گیا تو جنت کے راستے میں نہیں جا سکے گا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا یہ شولویوں والا مسئلہ ہے نہ کہ علماء والا علماء میرے سروں کا تاج ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں عوام الناس کی جو نہ علم رکھتے ہیں نہ دین کا علم رکھتے ہیں نہ دنیا کا علم رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ہی مزائیہ باتیں ہوتی رہتی ایک شخص تھا وہاں پہ میں کام کرتا تھا تو میں شن کا کام کرتا ہوں میں کوئی عالم نہیں میں کاری نہیں اللہ پاک میری کمی کو تانیمہ فرمائے تو میں وہاں تھا تو ایک بزرگ بابا جی تھے میں نے جب نماز پڑھی مجھے کہتا ہے کہ یار تو تو کہاں نماز پڑھتا ہے یہ تو عورتیں نماز پڑھتی ہیں عورتیں ایسے ہی پڑھتی ہیں میں نے اس کو مزاہن کہا میں نے کہا کہ تیرے گھر میں جو میری بہن میری خالہ خوبی سب میری والی نماز پڑھتی ہیں اور تم جو ہے علیدہ نماز پڑھتے ہو اور کافی ان سے باتیں ہوئیں گوتگو ہوئیں مزان ہستا رہا اور بزرگ آدمی تھا پڑھا ہوا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ نماز جو ہے جیسے عورتیں پڑھتی ہیں سینے پر ہاتھ بانتی ہیں پستان کو چھپا کر نماز پڑھتی ہیں تو تو ایسے ہی نماز پڑھتا ہے میں نے کہا میں تو میرے والی نماز جو ہے دیکھو بیوی تیری ہے بیٹی تیری ہے نماز میرے والی پڑھتی ہے تو علیدہ نماز پڑھتا ہے وہ علیدہ نماز پڑھتی ہے یہ تو بات ٹھیک ہے تو عالم نہیں تھا اس نے اس سے بات نہیں بن پڑی تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ذتلیات سے دور فرمائے جیسے لطیفہ ہے امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ عبداللہ جب تو نماز پڑھتا ہے ایسے پتا چلتا ہے کہ تو اڑ رہا ہے کیونکہ وہ اہلِ حدیث تھے رفع جدین کرتے تھے تو امام صاحب کے شاگر تھے تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا السادہ محترم اگرچہ آپ پہلے والی تقبیر تحریمہ والی رفع جدین میں نہیں اڑتے تو ہم رکوع والی رکوع سے سر اٹھانے والی اور دو رکھتوں کے بعد جو ہم رفع جدین کرتے ہیں ہم اس میں نہیں اڑ سکتے اگر آپ پہلی والی میں نہیں اڑتے تو ہم ان میں بھی نہیں اڑ سکتے تو امام صاحب نے فرمایا یہاں جملہ کہ میرے شاگرتوں میں جو حاضر جواب ہیں عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی نہیں و السلام علیہ برہتا